مالودہ سہر میں دل سے بچڑا ہوا ایک دتیلی ہاتھی سو مار رات پولیس کنٹرول روم میں گھس گیا دتولہ جلاسے کی اور سے پرویس کرتے ہوئے ہاتھیں جلا پولیس کنٹرول روم اور سائبر سیل کے دفتر میں گھس گیا ہے جس کے بعد کچھ پولیس کرمچاری جان بچا کر بھاگے تو وہیں کچھ کاریالے میں چھپ کر بیٹھ رہے پولیس کنٹرول روم نے ہاتھی کے گھسنے کا ویڈیو بھی سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سبھی کرمچاری ایک دوسرے کو سانت کرتے ہوئے ہاتھی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں پولیس کنٹرول روم کے نکلنے کے بعد دتیلے ہاتھی بلودہ سہر کے انتیم چھوڑ پر میں چلا گیا اور سہر کی گلیوں میں گھومنے لگا کئی لوگوں نے ہاتھی کی تصویروں اور ویڈیو کو کیمرے میں قید کر لیا لوگوں نے دیشت کا ماہول بنا ہوا ہے پولیس اور ونوی بھاگ عملہ بھی ہاتھی سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا ہاتھیرے داتی کا ورطمان لوکیسن گینجی پری چھتر لوہرا بتایا جا رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کی دتیلی ہاتھی پیچھے تین ورسوں سے سکری ہے اور بار بار اپنی جگہ بدل رہا ہے اس کے بعد مکھے مارک سے ہوتے ہوئے وہ لاہورا پری چھتر میں پرویس کر گیا جی ہاں دوستو پولیس کنٹرول روم میں کرمچاری نے بتایا کہ سب سے پہلے سائبر سیل کے سائق اپنے چک دھرم بھا رہے نے ہاتھی کو دیکھا اس کے بعد دھڑ کر انہے لوگوں کو جانکاری دی سمجھ رہے تھے آدھیت کرمچاری کارالے چھوڑ کر نکلنے میں سپل ہوئے وہیں پندرہ سے بیس کرمچاری سائبر سیل کے اندر ہی فس گئے اس کے بعد دونوں طرف سے چینل گیٹ کو بند کر کے ایک کمرے میں بنا آواز کی پولیس کرمیوں نے بتا دے کی یہ سمجھ پہ تایا سائبر سیل کے بگل میں کلیکٹر کا بھنگلہ بھی ہے کلیکٹر کی بھنگلے کی سرکشہ کی بھی رات کو بڑھا دی گئی